جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن پیشاور میں شمولیتی تقریب سے خطاب کرنے آئے تو نام لیے بغیر پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا مولانا فضل الرحمن نے انکشاف کیا کہ ایک لابی نے انہیں دوہزار تیرہ میں خبر پختنخواہ میں حکومت بنانے کا مشورہ دیا لیکن حکومت کا ایجنڈا معلوم ہونے کے باعث حکومت بنانے سے انکار کیا مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ خبر پختنخواہ میں مذہب کی جڑے اکھارنے کے لیے ان سے اچھی حکومت نہیں مل سکتی ہم صوبے کو بچانے کے لیے ڈٹ گئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس دریا میں بہنے کی بجائے پیسے کے دریا میں بہنے کی بجائے ہم نے عقیدے کو اور اس رسی کو مضبوطے سے تھامنا ہے اپنے نوجوان کو بچانا ہے اپنے اس علاقے کو بچانا ہے اپنے اس پرشتون بیل کو بچانا ہے اس تحضیب کو بچانا ہے اور اس کو بچانے کے لیے ہم نے جنگ لڑنی ہے وفا کی حکومت کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے مولانا فضل رحمان کا کہنا تاکہ وفا کی حکومت سے اتحاد صرف حجت پوری کرنے کے لیے ہے اتنا بھولا نہیں کہ وعدے پورے ہونے کی توقع بھی رکھوں کیمرمین اشفاق حسین کے ساتھ ارفان مسازعی 92 نیوز پیشاور